نیوز ایڈ فائب ملک میں چودہ لاکھ پانچ ہزار تین سو باون افراد کو ویکسین لگائے گئی جو کہ ایک ریکارڈ ہے جبکہ اب تک ملک بھر میں پانچ کروڑ اکیابن ہزار سے زائد افراد کو ویکسین کے خوراکے لگائے جا چکی ہیں زندہ قومت کا صبح بھر میں سکولوں اور کالجز کے طلبہ اور طالبات کی کرونا ویکسین کا عمل چھ ستمبر سے شروع کرنے کا فیصلہ نوی جماعت سے باروی جماعت تک کے چودہ لاکھ دو سو طلبہ اور طالبات کی ویکسین کی جائے گی اسکول انتظامیہ بچوں کے والدین سے رات تک کر کے ان کی رضمندی لے گی پاکستان میں کرونا کے بار جاری محلق وائرس سے مزید ایک سو اٹھاون افراد جام بھاک ہو گئے جس کے بعد امباد کی مجموعی تعداد پچیس ہزار ساتسو اٹھاسی ہو گئے ملک میں کرونا کے تدریقے کیسز کی تعداد گیارہ لاکھ ساٹھ ہزار ایس سو انیس سجا پہنچی امریکہ کی افغانستان میں بیس سال طبیل جنگ ختم ڈیڈ لائن سے کچھ دیر قبل آخری فوجی دستہ بھی کابل سے نکل گیا طالبان نے کابل ائرپورٹ کا مکمل کنٹرول سنبھال لیا طالبان کا جشن غیر ملکی فوجیوں کے انخلاق پر کابل ہوائی پوارنگ سے گوجھٹا آخری دیارے میں سوار ہونے والے آخری امریکی فوجی میجر جنرل کریس کی تصویر جاری کر دی گئے مدر خارجہ شامل ملک قریشی نے کہا ہے کہ افغانستان تاریخ کے اہم ترین موڑ پر ہے پھوڑوسی ملک میں اس تحقان کے لیے عالمی برادری کتاب بننا گزیر ہے طالبان قیادت کے بینات حوصلہ افضا ہے دنیا نئی قیادت کو وقت دے پاکستان اور جرمنی کے دو طرفات جارتی تعلقات ہیں جرمنی کو سی فیک مواقع سے فائدہ اٹھانا چاہیے جرمن ہم منصب کے ساتھ مشتر کا پریس کانفرنس جرمن پاکستان پیپلز پارٹی بلاوال بھٹو زرداری نے میڈیا ڈیولپمنٹ آتھارٹی کے مجوزہ بلک مسترد کر دیا کہتے ہیں حکومت میڈیا ٹریبیونل سے تنقید کرنے والوں کی آوازوں کو دبانا چاہتی ہے میڈیا ڈیولپمنٹ آتھارٹی کا مجوزہ بلعزادی اس صحافت کا خاتمہ کر دے گا بیپلز پارٹی کالے قانون کے خلاف صحافیوں کے احتجاج میں شریک ہوگی کراچی میں پیپر آؤٹ ہونے کی رفایت پر قرار آنا سانوی تعلیمی بورڈ کراچی کے تحت آج ہونے والا ریاضی کا پرچہ وقت سے پنتالیس منٹ پہلے سوشل میڈیا پر آؤٹ ہو گیا اس دوران نقل معافی کی ذانب سے طلبہ کو حل شدہ پرچہ فروح کیا جاتا رہا نگائی کے ستائے عبان کے لئے اچھے خبر یک ہم ستمبر سے پیٹرولی مسان اکیم کم کمی کا امکان پیٹرول کے قیمت میں ساڑھے تین روپے جبکہ ہائیس بھی دیزل کے قیمت میں پانچ روپے فری لیٹر تک تمی کا امکان پیٹرولی مسان کے قیمتوں میں کمی کے حوالے سے اس سے فارشات وزارت طبانائی کو موصول حتمی فیصلہ وزیراعظم کی مشابرت سے کیا جائے گا پیروس آباد بھادر آباد میں کولیس کی سرپرستی میں یومیاں ہزار روپے وصول کی جانے کے انکشاف پتھاروں کے باعث اسٹریٹ کائم اور ٹرافک جان جیسے مسائل کا سامنا انٹیلیجنس ریپورٹ کی کاپی کیٹن ون نیوز میں حاصل کر لی سن لخمت کو پولیس کے شکوے شکایات دور کرنے کا خیال آہی گیا صفاحی سے اے ایس آئی رینگ تک تنخواہ لانس اور دیگر مرات دیگر صبح کے مسابقہ بڑھانے کا فیصلہ کر لیا سیو سیکیٹری سن کی منظوری سے کمیٹی تشکیل دے دی گئی کمیٹی ایل کا رکھت دنخواہ لانس اور اسکیل کا جائزہ لے گی کمیٹی کی قیام کا بغادر نوٹفکیشن جاری کیا گیا اسلام علیکم اسمان خوش خبری ہے ماشاءاللہ آپ کے دھر بیٹا پیدا ہوا ہے شکرم تنہیلہ تو لٹی ہو جائیں پر شام کو کیوں نہیں ضرور ماشاءاللہ آپ کے دھر بیٹا پیدا ہوا ہے ماشاءاللہ آپ کے دھر بیٹا پیدا ہوا ہے راہِ حق کے خاصیوں شہیدوں کو سلام ان محفنوں سے وابستہ سبھی رشتوں کو بھی سلام آئیس پیار نئیوں میں دفاع کے حوالے سے ایک اور مختصر ویڈیو جاری کرتی جنوبی وزرستان میں بارودی سرنگ میں ہونے والے دھماکی کے باعث پاک پوچ کا سفاہی شہید جبکہ پارنگ کے تبادلے میں ایک دشتگرد جہنم باسل آئیس پیار کے مطابق سیکیورٹی فورسز نے آئی ایڈی نرسٹ کرنے والے دشتگردوں کو پکڑنے کے لیے باری طور پر علاقے کا گھراؤ کر لیا مانسون کا سسٹرم آج رات سے سن میں داخل ہونے کا انکان موسم کی خبر دینے والوں نے کل سے کراچی و ہیدر آباد میں بارشوں کی پیش گوئی کر دی رب جانتے حسین جانے رب جانتے حسین جانے دیکھتے تو تیدا واسطہ منگلے گوا رب جانتے حسین جانے عالمی شورتی آفتہ نوہا خان خوبیلی کی نماز جنازہ ان کے ابائی شہر سکھر میں ادا کر دی گئی مرہوم کے نماز جنازہ میں ہزاروں کی تاتھات میں لوگوں نے شرکت کی برطانوی ولی اہد شہزادہ چارلیس کی اہلیہ دوسرے ولی اہد شہزادہ بریلیوں کی والدہ خروروں دلوں کی تھڑکن پرنس آف ویلز شہزادی دیانہ کو جہان فانی سے رخصت ہوئے چوبیس پر ازبید گئے ان جہانی لیڈی دیانہ اکتیس اگست انیس سو سٹانوی کو اپنے ملسی مزاد ایک مسلمان دوست کے ساتھ بیلس میں کار کے حادثے میں حلاق ہوئی تھی س containیں ہکی میں چی؟ مسجل ملوک ہینشو ملوک ہی سطانوی Lif인가 اور لا پتہ بیٹی کی تلاش امتحاد پت گئی ہالی وڈ فلم ایبری لاسٹ ون آر دیم کا ٹریلر جاری کر دیا گیا فلم جلدی نمائش کے لیے پیش کی جائے گی